فیرمین نیپ سے گرفتاری کا افتیار واپس لے لیا جائے گا پانچ سال پرانے کھاتے نہیں کھولے جا سکیں گے گمنام چکایت پر کاروائی نہیں ہوگی اہلیہ بچے بھائی بہن بیرامیدار کی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے وپاکی حکومت نے نئے نیپ ترمیلی آرڈیننس کا مجووزہ مساویدہ تیار کر دیا شہزاد اکبر نے میڈیا پر چلنے والے نیپ مساویدے کی تردیب کر دی حکومت کی جانب سے تیار کردہ مجووزہ مساویدے کے مطابق اب سے وپاک اور صوبائی ریگولیٹری باڈی کے دائرہ کار والے معاملات نیپ نہیں دیکھ سکے گا اور نہ ہی کابینہ ای سی سی مشترکہ مفادات کانسل کے معاملات نیپ کے دائرہ کار میں آئیں گے نیپ کے دائرہ کار میں ٹیکس ڈیوٹی کے معاملات نہیں ہوں گے اور نہ ہی نیپ ایک عرب روپے سے کم کرپشن پر تحقیقات کر سکے گا البتہ تمام انکوائریز اور انویسٹیگیشنز متعلقہ اداروں کو منتقل کر دی جائیں گی مجووزہ مساویدے میں مزید کہا گیا کہ نیپ آرڈیننس ٹیڈیوٹ سے انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کا ریفرنس ختم کر دیا جائے گا جبکہ ٹرائلز احتساب عدالتوں سے متعلقہ عدالتوں یا ریگولیٹری باڈیز کو منتقل کر دیا جائیں گے نیپ کسی انکوائری یا تفتیش کے دوران جائدات پر قطغن نہیں لگا سکے گا اور عدالت بھی جائدات پر قطغن کے بارے میں متعلقہ شخص کو سنے بغیر کوئی آرڈر جاری نہیں کرے گی جس کے بعد جیرمان نیپ انکوائری یا تفتیش ختم ہونے پر عدالت کو منظوری کے لیے معاملہ بھیجے گا پرانسیکیوٹر جنرل نیپ کی تائنافی وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے ہوگی دوسری جانب وفاقی وزیر فروغ نصیم نے کہا کہ مجاوزہ نیپ آرڈننس کی شکوں سے متعلق کئی چیزیں غلط چلائی جا رہی ہیں جبکہ معاملہ خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے بھی نیپ ترمینی آرڈننس کے مجاوزہ مساویدے کی تردید کی کہا میڈیا پر چلنے والا مساویدہ درست نہیں ہے ہماری جو حکومتی ایک کمیٹی ہے اس کا ایک ذات کو ٹکا ہے اس میں انہی پیرامیٹرز کے پر بخصبو ہوئی جو پہلے ہمارا نیپ آرڈننس تھا اور اس نے یہی طرح پایا کہ اس میں ہم اپنی اتحادی جماعتوں کو بھی ایک آرڈننس میں لیں گے اور اپوزیشن سے دوبارہ بات کریں گے اور ان کی تجاویز بھی لیں گے لیکن دکھی تجاویز لینے کا مقبل بھرگز ایسے نہیں ہے کہ آپ نیپ کے قانون کی پوری شکل چینج کر سکتے ہیں آرڈننس میں یا آمینڈمنٹ کے پہل